موسیقی سال دو ہزار چوبیس بچیس تک اترکت ستر لاکھ ٹر مچھلی اتپادن لکشی کہا گاؤں کے سشکتوں ہونے سے ہی مضبوط ہوگا بھارت ای گو پالا ایپ کا بھیود گھٹن موسیقی اوپراشپتی ایم ونکیا نایڈو نے شکشا میں اتکرشتہ کے لیے انوشیاسن ایک آکریجت اور سمرپیت پریاس کو بتایا ضروری سوامی ویویکنند مانو اتکرشتہ سنسطان کے 21 ستھاپنا دیوز کاریٹرم کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیا سمبودیت کہا شکشن سنسطانوں کو اپنے بھیتر سماہت کرنی ہوگی عوضہرنا بھارت کی سمپربودہ کی اور نگاہ اٹھانے والوں کے لیے بڑا اور کڑا سندیش ہے رافیل رکشا منتری راجنا سنگھ کا بیان امبالا ایر بیس پر بھارتی وائیو سینہ کے بیڑے میں اور چاری کروپ سے شامل ہوا لڑاکو ویمان رافیل فرانس کی رکشا منتری نے کہا رکشا سمبندوں کے کشتر میں نیا آدھیائے لکھ رہے ہیں بھارت اور فرانس راجن سبھا میں اپ سبھاپتی پت کے لیے یوپی اے نے آر جیڈی سانسط پروفیسر منوج کمار جھا کو بنایا امیدوار اینڈی اے امیدوار اور جیڈی او سانسط ہری ونچ سے ہوگا مقابلہ نامنگن کی آخری تاریخ کل چودہ ستمبر کو مونسون ستر کے پہلے دن ہونا ہے مرددان کوویٹ کی نیگٹیو ریپورٹ آنے پر بھی بخار کف اور سانس کی سمسیہ والے مریضوں کا کریں آر ٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ کیندریے سواس منترالے اور آئی سی ایم آر نے کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سبھی راجیوں کو جاری کیے دشان نردیش مریضوں کے ٹھیک ہونے کی در ہوئی ستتتر دشن ملو سات چار پرتیشت مرتی ادھر گر کر ایک دشن ملو چھ آٹھ پرتیشت پہلی اب خبروں کو وصار سے جانتے ہیں کسانوں کے آمدنی اور نریات کو بڑھانے کے مقصد سے پردھان منتری متصہ سمپتہ یوجنہ کی شروعات ہو گئی ہے پردھان منتری متصہ سمپتہ یوجنہ ایک ایسا اگرانی کارکرم ہے جس میں متصہ پالنکشیتر کے ستت وکاس پر ادھک دھیان دیا گیا ہے اس یوجنہ پر بیس ہزار کروڑ روپے سے ادھک راشی نویش کی جائے گی پردھان منتری نریندر موڈی نے دیجٹل مادھیم سے گروہر کو پردھان منتری متصہ سمپتہ یوجنہ کا شبھارم کیا یوجنہ کا مقصد کسانوں کی آئے دوگونی کرنے کی سرکار کے لکش کے تحت متصہ پالنکشیتر کا نریات بڑھانا ہے اس کے علاوہ بیہار میں مچھلی پالن اور پشو پالنکشیتروں سے سمبندھت انیک کارکرموں کی شروعات بھی ہوئی پردھان منتری نے کہا کہ جتنی بھی اجنہیں شروع ہوئی ہیں ان کے پیچھے کی سوچ یہی ہے کہ ہمارے گاؤں 21 سدھی کے بھارت آتو نربھر بھارت کی طاقت بنے اوڑجہ بنے بلو ریوولیشن یعنی مچھلی پالن سے جڑے کام بائٹ ریوولیشن یعنی ڈیری سے جڑے کام سویٹ ریوولیشن یعنی شہد اتپادن سے جڑے کام ہمارے گاؤں کو اور سمرد اور سسکت کریں پردھان منتری مت سے سمپردہ یوجنہ اسی لکش کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے آج دیش کے 21 راجیوں میں اس یوجنہ کا شبھارم ہو رہا ہے اگلے چار پانچ برسوں میں اس پر بیس ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ خرچ کیے جائیں گے اس میں سے آج سترہ سو کروڑ روپیے کا کام شروع ہو رہا ہے اب تک مت سے پالن کشتر میں نیویش کی جانے والی یہ سب سے بڑی راشی ہے اس کا عدیش دو ہزار چوبیس پچیس تک اترکت ستر لاکھ ٹن مچھلی اتپادن اور نریات سے ہونے والی آمدھنی کو ایک لاکھ کروڑ روپے تک بڑھانا ہے اس کا رکرب میں پردھان منتری نے ای گوپالا ایپ کی شروعات بھی کی جس کا عدیش یہ مت سے پالن مت سے بیج میں ویاپک بہتری سمبندھت بازار اور سوچنا پورٹل کی ویوستہ کرنا ہے پشووں کی اچھی نسلہ کے ساتھ ہی ان کی دیکھریک اور اس کو لے کر صحیح بیجانت جانکاری بھی اتنی ہی جروری ہوتی ہے اس کے لیے بھی بیتے سالوں سے نرنتر ٹکلالوجی کا اپیو کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں آج ای گوپالا ایپ شروع کیا گیا ہے ای گوپالا ایپ ایک ایسا آن لائن ڈیجیٹل مادیم ہوگا جس سے پشو پالکوں کو انت پشو دھن کو چننے میں آسانی ہوگی ان کو بچولیوں سے مکتی ملے گی یہ ایپ پشو پالکوں کو اتپادکتہ سے لے کر اس کے سواست اور اہار سے جڑی تمام جانکاریاں دے گا پردان منتری نے یہ بھی کہا کہ اب بھارت اس استطیقی طرح بڑھ رہا ہے جب گاؤں کے پاس ہی ایسے کلسٹر بنیں گے جہاں فوڈ پروسسنگ سے جڑے ادیوگ بھی لگیں گے اور پاس ہی اس جڑے ریسرچ سینٹر بھی ہوں گے یہاں کے پھل چاہے وہ لیچی ہو جردالو آم ہو آملہ ہو مکھانہ ہو یا پھر مدو بنی پینٹیز ہو ایسے انیک پروڈک بیہار کے جیلے جیلے میں ہیں ہر ایک جیلے کی اپنی پہچان ہے ہمیں ان لوکل پروڈکس کے لیے اور زیادہ ووکل ہونا ہے ہم لوکل کے لیے جیتنا ووکل ہوں گے اتنا ہی بیہار آتمنیر بھر بنیں گا کورونا مہماری کے دوران ساوڈھانی کے سب ہی اپائے بھرتنے کی اپیل دہراتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ اس مہماری کو لوگوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا ویکسین کو وکست کرنے میں ابھی سمجھ لگے گا لیکن ساماجک ساوڈھانی اپنا کر اپنے کو سرکشت رکھا جا سکتا ہے پردھان منتری نے ماسک پہننے اور سرکشت دوری بنائے رکھنے پر آدھک زوڑ دیا رویندر سنگھ شیوران راج سبھا ٹی وی پردھان منتری نریندر مودی راشتر شکشہ نیتی 2020 کے تہہت آئیو جیت کانکلیف کو کل سمبودھت کریں گے کل صبح گیارہ بجے پردھان منتری کا سمبودھن ہوگا نئی راشتر شکشہ نیتی کا اوتیش بھارت کو ایک نیایوچیت اور گیان آدھارت ادھیوگی سماج بڑھانا ہے اس میں بھارت کیندریت شکشہ پرنالی کو لاغو کرنے کی سوچ ہے جو دیش کو ویشوک مہاشکتی میں بدلنے میں سیدھی یوگتان کرے گا کیندریت شکشہ منترالی نے شکشہ پرنالی کے ایک حصے کی روپ میں دس اور گیارہ ستمبر کو دو دفستی سمبیلن کا آئیوچن کیا ہے 21 سدی میں سکول شکشہ سمبیلن کا وشہ ہے پردھان منتری نریند موڈی شکروبار کو اس سمبیلن کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمبودھت کریں گے اس سے پہلے پردھان منتری نے 7 اگست کو راشتر شکشہ نیتی 2020 کے تہت اچھے شکشہ میں پریورتنکاری سدھار پر سبھا میں ادھاٹنگ بھاشن دیا تھا اس کے بعد پردھان منتری نے 7 ستمبر کو NEP 2020 پر راجی پالوں کے سمبیلن کو بھی سمبودھت کیا تھا NEP 2020 21 سدی کی پہلی شکشہ نیتی ہے جسے پچھلی راشتر شکشہ نیتی 1986 کے 34 ورشوں کے بعد گھوشت کیا گیا ہے NEP 2020 میں سکولی اور اچھے شکشہ دونوں اس طروں پر بڑے سدھاروں کے لیے نردیش دیا گیا ہے شکشکوں کو سمبانت کرنے اور نئی شکشہ نیتی 2020 کو آگے بڑھانے کے لیے 8 ستمبر سے 25 ستمبر تک شکشہ پرو منایا جا رہا ہے دیش پر میں راشتر شکشہ نیتی 2020 کے ویبھن پہلوں پر ویبھن ویبینار ورچول سمیلن اور سبحائیں آیوچت کی جا رہی ہے بیورو ریپورٹ راچے سبھا ٹی وی اوپراشپتی ایم ونکیہ نائیڈو نے آج ویبی کنند انسٹیٹوٹ آف ہیومن ایکسلنس کے 21 وست اپنا دیوست کاریٹرم کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ نئی شکشہ نیتی کا مقصد چاتروں کا ساموہی کی وکاس کرنا ہے تاکہ وہ جیون کے ہر کشتر میں اپنے لکشے کو حاصل کر سکیں اوپراشپتی نے سوامی ویبی کنند کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شکشہ آج بھی سبھی کو راہ دکھا رہی ہے اوپراشپتی ایم ونکیہ نائیڈو نے کہا کہ شیشتہ کی طرف بڑھنا ہماری شکشہ پرنالی کا اہم حصہ ہونا چاہیے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیش کے شیکشنک سنسطھانوں کو اسے اپنی سنسکرتی میں شامل کرنا چاہیے اوپراشپتی نے نئی شکشہ نیتی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس کے ذریعے دیش 21 سدی کے لکشیوں کو حاصل کر پائے گا انہوں نے کہا کہ نئی شکشہ نیتی دیش میں گیان اور انویشن ہب بنانے میں مددگار ثابت ہوگی اوپراشپتی نے سوامی ویویکانند کی شکشہوں اور ویچاروں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شکشہ اور سوچ آج بھی دنیا کو رہ دکھا رہی ہے مجھے ہم شکشہ دکھا رہی ہے ہم شکشہ what yoga is meant to be کارم xu کاشیل کاشیل کشیل اگرم اگرم گری عیدی اس آج ویویکانند دکھا کزی کریں اور یا کچھ کچھ Arise, Stop Not Till You Achieve Your Goals اوپراشپتی ایمین کے ایڈو نے کہا کہ شکشہ کشتر میں بدلاؤں ضروری ہے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے نئی شکشہ نیتی 2020 میں سب ہی کی رائے کو شامل کیا گیا ہے اوپراشپتی نے کہا کہ اس وقت دیش میں نوہ چار کو بڑھاوا دینے اوڈیم شیلتہ کی شمتہ کو پروچساہید کرنے اور ہمارے دیش کی سمردھ ویراست کے بارے میں گہن جاگرکٹا کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی پرانس سے آئے پانچ رافیل لڑا کو بیمان آج آپچاریک روپ سے بھارتی ویوسیلہ کی بیڑے میں شامل ہو گئے اس موقع پر رکشہ منتری راجناہ سنگھ امبالا ائر ویس پر موجود رہے اور ہم نے کہا کہ سیماوں پر حال کی دنوں میں جس طرح کا محول بنایا گیا ہے اس کے لحاظ سے رافیل ویمانوں کا بھارتی ویوسیلہ مشامل ہونا بہت اہم ہے بھارتی ویوسیلہ کیلئے گروہر کا دن ایتیہا سکھ رہا کسی بھکشیتر میں شکتی سنتولن کو بدلنے کی طاقت رکھنے والا رافیل گروہر کو بھارتی ویوسیلہ کی بیڑے کی شان بن گیا رافیل ویمانوں نے بھارت کے سودیشی لڑا کو ویمان تیجس کے ساتھ سکھوئی ویمانوں کی ساتھ تالمیل بٹھاتے ہوئے جوہر کا پرداشن کیا لڑا کو ویمانوں کی گونج کے بیچ بھارت کی دھارمک ایکتہ کی آواز بھی بلند ہوئی ہندو مسلم سکھ اور عیسائی چاروں دھرموں کے دھرمگرویوں نے مل کر ماحول کو خوبصورت رنگ دیا اور ان پویتر سنسکاروں کے بعد رافیل ویمان بھائیو سینا کے گولڈن ایرو سکوارڈن میں ویدھوت شامل کیے گئے اس موقع پر رکشا منتری راجنات سنگھ نے چین اور پاکستان کو پروکش روپ سے کڑا سندیش دیا انہوں نے کہا کہ رفیل ویمانوں کا بھارتی ویو سینا کا حصہ بننا بھارت کی سمپربتہ کی اور نگاہ اٹھانے والوں کے لیے بڑا اور کڑا سندیش ہے آج ان کا انڈکسن پوری دنیا خاص کر ہماری سمپربتہ اٹھانے والوں کے لیے ایک بڑا اور کڑا سندیش ہے ہماری سیماؤں پر جس طرح کا ماحول حال کے دنوں میں بنا ہے یا میں سیدھا کہوں کہ بنایا گیا ہے ان کے لحاظ سے یہ انڈکسن بہت ہی اہم ہے یہ اپنی سیمائی سرکشہ اور شیطری اخندتہ کو بنایا رکھنے کے لیے سرکار کی کمیٹمنٹ کا بھی ایک بڑا اُدھارن پرسطت کرتا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ کے ساتھ فرانس کی رکشہ منتری فرونہ پالی بھی سماروں کی مکہ آتیتی تھی ان کے ساتھ کارکرم میں دوسروں ایوییشن کے ادھیاکشو اور مکھے کاریکاری ادھکاری ایرک ریپیہ بھی موجود رہے فرانس کی رکشہ منتری نے اس موقعی کو دونوں دیشوں کے لیے ایک اپلا بھی بتایا انہوں نے کہا کہ بھارت اور فرانس مل کر رکشہ سمبندھوں کا نیا ادھیائے لکھ رہے ہیں 36 ڈیش testimonیا آیا ڈیش 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 بھارتی وائیو سینا کے اتحاس میں درج ہونے والی اس بڑی گھٹنا کے افسر پر پرمکھ رکشہ ادھیاکش جنرل وپن راوت وائیو سینا پرمکھ ائر چیف مارشل رکشہ سچیو ڈاکٹر اجائے کمار ڈی آر ڈی او ادھیاکش ڈاکٹر جی ستی شرنڈی کے ساتھ ساتھ رکشہ منترالے اور سشستر والوں کے کئی ادھکاری بھی موجود رہے پانچ رفائل ویمانوں کا پہلا جتھا 27 جولائی کو فرانس سے امبالا کے وائیو سینک اڈے پر پہنچا تھا بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی چوٹسو بریک کے لئے یہاں رکھ رہے ہیں جنرل آٹنگ کچھوار خبروں کے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ راشتر پتی بھون ستھت جائپور ستم 145 فیٹ اونچہ یہ ٹاور برٹش وائس رائے کو جائپور کے تدکالین مہاراجہ سوائی مادھاو سینک کی بھینٹ ستم کا اوپری حصہ کانچ سے بنے شٹکونڈیے ستارے اور کانچ سے کمل سے سسجد ستم کے بھیتر لگی پانچ ٹن وزنی شیفٹ سے یہ کمل گھومتا ہے چھے انچ ورطاکار اور یہ پرکریہ دھورائی جاتی ہے ہر تین سیکنڈ بار 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 بریک کے بار سواغت ہے آپ کا راجصبہ اوبصبہ پتی پت کے لیے چناؤں آر جی ڈی سانسد پروفیسر منوچ کبار جھا اس کے لیے یو پی کے امیدوار ہوں گے مونسون ستھر کے پہلے دن چوتھا ستمبر کو اوبصبہ پتی کا چناؤں ہونا ہے وہ کل کئی وپکشی دلوں کے نتاؤں کی موجودگی میں سچی والا میں نامانکن داخل کریں گے گیارہ ستمبر یعنی کل نامانکن کا آخری دن ہے ستہ پکش انڈی کی اوٹ سے جی ڈیو سانسد ہریونج ایک بار پھر سے امیدوار بنائے گئے ہیں پودوار کو ان کی اوٹ سے نامانکن پرستاو داخل کیا گیا تھا حالکہ سرکار نے اس پت کے لیے عام سہمتی بنانے کی کوشش کی تھی لیکن کانگرس نے اس کے لیے بھی پکش کی اوٹ سے امیدوار اتارنے کا اعلان کیا تھا مونسون ستر کے دوران راجی صبح میں سانسدوں کے بیٹھنے کے لیے کی گئی وشیش ویوستہ کے جلتے ووٹنگ کے ستیتی میں اس بار پڑچیوں کا سہرہ لیا جائے گا اور مت ویبھاجن پڑچیوں کے مادھیم سے متدان ہوگا اچھی صدر میں ویسے تو آٹومیٹک ووٹ ریکارڈر کی سویدہ ہے لیکن دو سو باون میں ستر کے دوران ساماجک دوری کے ماندندوں کا پارن کرتے ہوئے سانسدوں کو تین جگہوں پر بیٹھایا جا رہا ہے لہٰذا آٹومیٹک ووٹ ریکارڈر سے ماددان سمبھو نہیں ہے سانسدوں کے لیے کوئی نشت سیٹ یا مت ویبھاجن سنکھیا نہیں ہونے کے کارن سچی والے کو یہ ویوستہ کرنے پڑی ہے باتدان کی استثیتی میں پڑچیوں پر مت ویبھاجن سنکھیا کی جگہ سانسدوں کو اپنا نام، تاریخ اور اپنی پہچان پتر سنکھیا لکھنی ہوگی یہ پڑچیاں ایک ساتھ بیٹھک کے تینوں ستھانوں پر وطرت اور اکترت کر راجصبہ کے سدن پر موجود ادھکاریوں کو سوپی جائیں گی اسے پرنام میں تھوڑا سمیں لگے گا راجصبہ کے کاریس انچالہ نیم اور پرکریہ کی نیم دو سو باون سے دو سو چوون میں مت ویبھاجن کے لیے چار پرکریہیں دی گئی ہیں کرونا سنکھٹ کو دیکھتے ہوئے سنسد کی مونسون ستھر کے لیے وشیش انتظام کیے گئے ہیں لوگصبہ کے ادھکش اوم برلا نے کہا کہ ستھر کے دوران سدسیوں کے لیے پریابت ویوستہ کی گئی ہے تاکہ وہ ساماجک دوری اور کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کا پالن کر سکے مونسون ستھر کے دوران لوگصبہ کی چودہ ستمبر سے ایک اکٹوبر تک لگاتار اٹھارہ بیٹھ کے ہوں کی گروہر کو سنسد پریسر میں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے لوگصبہ آدھکش بتایا کہ ستھر کے دوران ستھر سے موبائل ایپ کے ذریعے اپنی اپسطی درج کرا پائیں گے یہ ایپ تب ہی کام کرے گا جب وہ سنسدی پریسر کے اندر ہوں گے سدھن کی کاریوہی کے دوران لوگصبہ میں 257 سدھسیوں ویسٹرز گیلری میں 172 سدھسیوں اور باقی سدھسیوں کے راجصبہ میں بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے اس کے لیے دونوں سدھنوں کے بیچ آڈیو ویڈیو سوویدھا ہوگی ہم عدکتہم ویدھائی کارے اور جلند پودھوں پر چرچہ کر سکیں اس کے لیے شنیوار رائیوار کو بھی ستھر ہوگا یہ ستھر ایک پریسٹی میں ہو رہا ہے اس لیے اس کے ویعاپک انتجام بھی کیے ہیں اور ساماجک دوری سے سبھی ماننے سدھشتے بھیڑھتے ہوئے اپنی بات کو کہہ سکیں اس کے بھی ویعاپک انتجام کیے گئے ہیں چودہ ستمبر سے شروع ہو رہے ہیں مانسون ستھر کے پہرے دن لوگصبح کی بیٹھک سبح 9 بجے سے دوپہر ایک بجے تک ہوگی پندرہ ستمبر سے نچلے سدن کی بیٹھک دوپہر تین بجے سے شام سات بجے تک ہوگی 2020 کے سنسط کا مانسون ستھر اپنے آپ میں کافی انوکھا ثابت ہونے والا ہے بھارتی سنسط کے اتحاس میں پہلی بار ہوگا کہ لوگصبح کے سدھت سے لوگصبح کے علاوہ راجصبح میں بیٹھیں گے اور راجصبح کے سدھت سے راجصبح کے علاوہ لوگصبح میں بیٹھیں گے پترکاروں کے بھی بیٹھنے کی ویوستہ ہے ان کی پریس گیرلی میں لیکن سنکھیا پہلے سے کم ہوگی لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تمام ویعودھانوں کے بعد بھی سنسط اپنے آپ میں کافی سکاراتمک ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور سمویدھانی کی جو پراؤدھان ہیں انہیں پورا کیا جا رہا ہے راجصبح ٹیلی بیجن کے لیے دلی سے میں اکھیلے سمن کیندری گریہ منتری امیت شاہ نے لوگوں سے کرونا وائرس کا ٹھیکہ آنے تک سبھی لوگوں سے ایتیاتی قدم اٹھانے کے اپیل کی ہے آج گاندھی نگر میں ویبھن پریوجراؤں کے ادھاٹن اور شلانیاز کے موقعے پر انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے گاندھی نگر میں ویکاس کارے تھیمی پڑے ہیں لیکن ویشویک مہاماری زیادہ سمیت تک گجرات یا بھارت کو آگے بڑھنے سے نہیں رکھ پائے کی کرونا مہاماری پوری مانفجاتی کے لیے ایک ابغوت پوروچنوٹی ہے اور بھارت پردھان منتری نرین موڈی کے نیتتو میں اس مہاماری کے خلاف ایک سون یوجت لڑائی لڑ رہا ہے کیندری گریہ منتری امیش شاہ نے گروووار کو ویبھن پریوجناوں کے ادھاٹن کے موقع پر یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف لڑائی میں بھارت کے پریاسوں کو پوری دنیا میں مانتا ملی ہے امیش شاہ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گاندھی نگر میں پندرہ کروڑ روپے سے ادھک کے وکاس کاریوں کا لوکارپن کر جنتہ کو سمرپت کیا ساتھی ایک سو انیس کروڑ تریسٹھ لاکھ روپے کی ویبھن پریوجناوں کا شلنیاز بھی کیا انہوں نے کہا کہ ایک سو چوتیس کروڑ روپے سے ادھک وکاس کاریوں سے گاندھی نگر کی پرگتی کو اور ادھک بل ملے گا بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اور اب کورونا سے جڑی ہوئی کچھ خبریں بھارت میں ایک دن میں کوویڈ ڈائنٹین کے سرواتھیک پچانوے ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آنے کی بات دیشمیس سنکرمنٹ کی معاملے بڑھ کر چوالیس لاکھ کے پار ہو گئے ہیں وہی پچھلے چوبیس خنٹے میں ایک ہزار ایک سو چتر ہزار کے پار ہو گئی ہے کینڈری سواست منترالے کے مطابق دیش میں پچانوے ہزار ساس سو پینتی سے زیادہ کورونا سنکرمنٹ کی معاملے سامنے آئے ہیں اسے کوویڈ نائنٹین کے کل معاملے چوالیس لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہو چکے ہیں سواست منترالے کے مطابق مرتیو در گر کر ایک دشملو چھ آٹھ پرتیشت ہو گئی ہے وہیں مریضوں کی ٹھیک ہونے کی در ستتر دشملو سات چار پرتیشت ہے منترالے کے اوٹ سے جاری آکڑوں کی مطابق اب تک چونتیس لاکھ اکتر ہزار ساس سو تیراسی لوگ سنکرمنٹ موقت ہو چکے ہیں جبکہ نو لاکھ انیس ہزار اٹھارہ مریضوں کا علاج جاری ہے جو کل معاملوں کا بیس دشملو پانچ آٹھ فیصدی ہے آکڑوں کی مطابق کرونوں سے دیش میں اب تک پچھتر ہزار باسٹ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں آئی سی ایم آر کی مطابق دیش میں نو ستمبر تک پانچ کروڑ انتیس لاکھ چونتیس ہزار چار سو تیتیس نمونوں کی کوویڈ نائنٹین کے لیے جانچ کی گئی ہے جن میں سے گیارہ لاکھ انتیس ہزار ساس سو چھپن نمونوں کی چارچ بدوار کو ہی کی گئی بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی دیش کے سات راجیوں اور کندشاست پردیشوں کو چھوڑ کر ان سبھی راجیوں میں کورونا سنکرمنٹ کے ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں مہاراشت کے ساتھ دکشن کے راجیوں کی بات کریں تمیلناڑو ہو چاہے کرناٹا کے اندرپردیش کورونا کے سب سے زیادہ ماملے یہاں سامنے آئے ہیں کندشاست اور پریوار کلیان منطرالے کے مطابق دیش میں کل سکریہ ماملوں میں سے ساٹھ فیزدی سے زیادہ ماملے پانچ راجیوں میں ہیں ان میں مہاراشتر میں اکیس دشملہ سات فیزدی آندرپردیش میں گیارہ دشملہ آٹھ فیزدی تمیلناڑو میں دس دشملہ آٹھ مطابق دیش میں ابھی 9 لاکھ انیس ہزار اٹھارے مریضوں کا علاج جاری ہے جو کل ماملوں کا 20 دشملہ پانٹ آٹھ پرتیشت ہے منطرالے کے مطابق مہاراشتر کرناتک اور آندرپردیش میں 49 فیزدی سکریے مریض ہیں وہی اترپردیش تمیلناڈو تیلنگانا اوڈیشا اصم اور 36 کڑ میں 25 دشملہ 2 فیزدی ماملے ہیں جبکہ کیرل ڈلی پشم بنگال مدھردیش ہریانہ پنجاب گجرات جھارکن بیہار راجستان اور جمہو کشمیر میں 21 دشملہ 7 فیزدی سکریے مریض ہیں باقی سولہ راچیوں اور کیندر شاسط پردیش میں 4 دشملہ 1 فیزدی سکریے ماملے ہیں کیندری سواسے منترالے کے مطابق اب تک 34 دشملہ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ سنکرمت سے مکت ہو چکے ہیں جبکہ مریضوں کے ٹھیک ہونے کی موجودہ در 77 74 پردیش ہے انودی پان راج سبھا ٹی وی کورونا وائرس کو لیکر کیندری سواسے منترالے اور انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ڈیسرچ نے سبھی راجیوں اور کندر شاہست پردیش کو چتھی لکھی ہے اس میں ریپڈ انٹیجن ٹیسٹ میں نیگٹیو آنے بخار کف اور سانس کی سمسیہ مریضوں کا آنیواری روپ سے آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانے کے لیے کہا گیا ہے سواس منترالے اور آئی سی ایم آر کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے کر کے زیادہ سے زیادہ کورونا مریضوں تک پہنچا جا سکتا ہے اور انہیں اس سنکرمن سے بچائے جا سکتا ہے دراصل انٹیجن ٹیسٹ میں نیگٹیو پائے جانے مریض کو نیگٹیو مان لیا جاتا تھا وہیں انٹیجن ٹیسٹ میں پوزیٹیو ٹیسٹ پائے جانے پر آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کے مادھیم سے کورونا وائرس کی پوشتی کی جاتی تھی پشتی دنو جس طرح سے کورونا کے ماملوں میں اچھال آیا ہے اسے دیکھتے ہوئے سرکار نے آر ٹی سی آر ٹیسٹ کرانے کے لیے چھتھی لکھی ہے کیندری اوشدی نیامک ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے آکس فور کوویڈ نائنٹین ٹی کے کا اندھ دیشوں میں ایدانک پرکشن بند کیے جانے اور ٹی کے گمبیر پرتی کور پر بھاو کی خبروں کی سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیلحال پرکشن کو روک دیا ہے اور حالات کی سمکشہ کی جا رہی ہے جب تک پرکشن شروع نہیں کرتا تب تک پرکشن نہیں کیا جائے گا سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا نے صاف کر دیا کہ وہ ڈی سی تھے ان کے لئے اچھی خبر ہے سپریم کورٹ نے اپنے انترین آدیش میں بینکوں سے کہا ہے کہ اس سکیم کے تحت کسی بھی کرز کو 28 ستمبر 2020 تک نپی میں نہ بدلے موریٹیریم بڑھانے کو لے کر چل رہے معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھارت 2019 کو دیکھتے ہوئے کرز لینے والوں کو کس 31 اگست تک نہیں چکانے کی سہولیت دی تھی اس کی تحت اگر گراہ کس نہیں چکاتے ہیں تو ان کا کرز نپی میں نہیں بتلا جائے گا اور ان کی ساکھ پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا پر اس ستھیوں کو دیکھتے ہوئے موسیقی